بچی نے پوچھا کہ کیا ہی اس طرح کہنا صحیح ہے کہ جس نے قہقہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی جاتی ہیں تو یہ کس کہکے کی بات ہے جو قوزدن لگایا جائے یا غیر ارادی طور پر نکل جائے تو تب بھی ایسا ہی ہوگا دیکھیں یہ بات بلکل غلط ہے قہقہ لگانا خلاف السنت اور مکروح ضرور ہے مکروح تنزیحی کہتے ہیں اس کو اور مکروح تنزیحی کے اگر کوئی عادت بھی بنا لے تو گناہ نہیں ہے عالی حضرت نے لکھا ہے کہ مکروح تنزیحی اگر عادتاً بھی ہو تو بہرحال اندت تحقیق یہ گناہ نہیں ہوتا لہذا گناہ ہی نہیں ہے اب اس پر یہ کہنا کہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں وہ بھی ٹائم بھی کلکولیٹ کر لیا تیس منٹ کی نیکیاں چلی جائیں گی اس طرح کہ غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے تو دکھائیے کہاں پھر یہ حکم ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ جو قہ قہ لگائے گا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی کہیں نہیں ہے اس کا مطلب یہ شخص اللہ پر بھی جھوڑ باندھ رہا ہے اور رسول پر بھی اس لئے فرشتے پر لانت کرتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہم تو بظاہر بڑا آسان سے سمجھ لیتے ہیں تو ہر سنی سنائی بات کو اگر آپ آگے بیان کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے کہا کہا نہ لگائیں بہت بہتر ہے لیکن اگر کوئی لگاتا بھی ہے آپ پیار سبس کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی وعیدات خود ساختہ جن کا بیان کرنا گناہ ہے اب وہ کہا کا لگانے والا تو گناہ گاری نہیں ہے یہ مسلح صاحب جو ہیں جو نصیت کرنے کے لئے میدان عمل میں کود گئے ہیں یہ گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہیں عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا اسے آپ سمجھانے کوشش کر رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہئے اس لئے پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ کریں